بیان بھی ہم دکھا رہے ہیں درشکوں کو آپ نے ساکھ طور پہ کہا کہ ای نیم میں نا جانے کے کیا فائدے ہیں نقصان ہے اور آپ نے یہ کہا کہ کون اسے روک رہا ہے لیکن سمشیہ کا سمادھان کیا ہوگا اور خاص طور سے جو کسان پریشان ہوں گے ایک تاریخ کر دی گئی ہے اس کی بھی جانکاری درشکوں کو دے دیں کہ دو تین دن کے بعد جس طرح سے فصل خرید ہوگی لیکن آڑتی اپنے اسی روک پہ اڑے رہے تو سچارو روپ سے کسانوں کی جو فصل ہے وہ کیسے بھی گئی دیکھئے منڈی تو جو ہر سال کی طرح ایک تاریخ سے جو سلنی ہوتی ہے پار سرکار کی خرید کی وہ چلے گی اور ہمیں ایک بات کا دکھ ہے کہ جب بھی کسان کو اس کے خون پسینے کی چھ مینے کی کمائی کے لیے پیسہ لے جانے کا وقت آتا ہے تو اس طرح کے کچھ لوگ ہیں جو بے ادھان پیدا کرتے ہیں اور ہریانہ سرکار پوری طرح سے ایک کرت سنکلپ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے کسان کی فصل ہم کری دیں گے کسان کو سیدھا پیسہ دیں گے اس کے لیے ہم نے ویکلپ بیوستہ کرنے کا سارا پربند کر لیا ہے منڈیوں میں ہمارے پاس باردانہ ہے ڈھولائی کی بیوستہ ہے ہم لیبر کی بیوستہ بھی کر رہے ہیں اور یہ ساری بیوستہ بنا آڑتیوں کے بھی سرکار تیار ہے یہ کہہ رہے ہیں جی ہمارے یہ ہے کہ آڑتی بھائیوں سے کہ آپ منڈیوں کو آباد رکھیں اور قانون قائدے میں جو آپ کا حق ہے آڑت لینے کا وہ لیں اور اب مدہ اٹھا دیا آپ نے این ایم کا این ایم کیا ہے ہمارے بھارت سرکار کا لکس ہے کہ ساری منڈیاں جڑ جائیں اور بھارت اریانہ کی جیسے چمن منڈی ہیں دیش کی ہزار کے آسواس منڈیاں الیکٹرونک مادیم سے جڑی ہوئی ہیں اور کوئی بھی کسان اپنی چیز لے کے آئے منڈی میں کسی بھی آڑتی کے پاس تو اس مال کو سیٹیفائی کر دے کوالٹی سیٹیفائی ہو جائے اس کے فوٹو اتر جائیں اس کی ماترہ سی میں بتا دی جائے کہ یہ ہے اور دیش کا کوئی بھی آدمی بولی لگائے اور آڑتی اپنا کمیشن لے کر کے جو سب سے زیادہ بھاؤ دیتا ہے اس کو وہ اس کا کسان کا پروڈکٹ دے دے کسان کو اس کی بھی آڑتیوں کی جو مین ویواد ہے سرکار سے جو مانگ ہے وہ کیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمارے حق کم کیے جا رہے ہیں سرکار سیدھا کنٹرول اپنے ہاتھ نہیں ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے ہم ایک چیز چاہتے ہیں کہ اس دیش کی منڈیوں میں الگ الگ بھاؤ ہوتے ہیں یہ سب دیش کی منڈیوں کا ایک بھاؤ نہیں ہوتا ہم چاہتے ہیں کہ کسان کا جو پروڈکٹ آئے سب سے ہونچی منڈی میں جو بھاؤ ہے وہ بھاؤ اس کسان کو ملے اور وہ بھاؤ تب بھی ملے گا جب کسان کی این ایم پر پروڈکٹ اس کا چڑ جائے گا اور اس کی بولی ہونچی لگ جائے گی کسان کو فائدہ ہوگا لیکن یہ اتنی سی چیز آڑتی کا کوئی نقصان نہیں ہے اس کو اس کی آڑت ملے گی اس کی کوئی دکھت نہیں ہے تو پھر اڑتال کی وجہ کیا اور آپ نے لوگوں نے باتچیت کی ہے سرکار کی طرف سے کیا سوٹ آؤٹ ہوگا یا نہیں ہوگا یا وداوٹ آڑتی ہی آپ خرید کی طرف جائیں گے دیکھئے پرانی بیوستہیں جو زلطی آئی بندی کی وہ اب نہیں چلنے والی ہے پہلے بھی دو تین سالوں سے یہ چلتا گیا کہ کسان کو ہم پیمنٹ آڑتی دے گا ہم نے کہا کہ جس کا مال ہے پیمنٹ تو اس کو خریدار کی طرف سے اس کو جانی چاہیے اس بات پہ بھی آڑتیوں نے بہت اتراز کیا تو یہی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں آڑتی کو جو اس کا حق ہے جو اس کی جائز بات ہے وہ ہم ماننے کے لئے تیار ہیں لیکن جہاں کسان کا ہیت آئے گا کسان کا سوسن ہوگا وہ ہریانہ سرکار اس چیز کو سویکار نہیں کرنا چاہتی کسان کی لڑائی میں کسان کا بیٹا ہوں میں لڑوں گا اور کسان کا ایک ایک دانہ کردنے کی بیوستہ کروں گا سر ایک وشہ اور بتا دیجئے تمام درشکزی میڈیا کے مادیم سے بھی آپ کو دیکھ پائیں گے سمیہ یہ جو جس طرح سے دو تین دن سے بارش شل رہی ہے کچھ شہروں میں تو جل بھر آپ کی سمجھ ہے لیکن جو فصلوں والے شیطر ہیں کیتھل اور اس کے آس پاس وہاں کی ستھی کیا ہے کچھ فصلوں کو نقصان ہوا ہے اس پر کیا دھیان ہے کیا دیکھاریوں کو نردیش دیئے گئے ہیں ہمارے مادیم سے تمام کسان بھی پردیش کے سن پائیں آپ کو یہ بڑی چنتہ کا وشہ ہے کہ اب جب منڈی کے چلنے کا ٹائم کسان کی فصل پکی ہوئی ہے تو بارش بے موسمی بارش سے اس وقت کی بارشیہ دھان میں بھی نقصان ہے مہوں کی فصل میں بھی نقصان ہے بادرہ میں نقصان ہے کپاس میں نقصان ہے لیکن پرکرتی کا تو ہمارے پاس کوئی لاز نہیں ہے دربھاگی ہے کہ ہمارے کسان نے جو محنت کی ہے اس پکی پکائی فصل کے وقت جو ہے اس کو بہر آئی کھٹا کیا جا رہا ہے کہ وہ ہم نے ساری بیوستہ کر رکھی ہے کہ جو بیما والا کسان ہے اس کو بیما کمپنی سے جو کروپ کٹنگ ہو کے جتنے پادن گھٹے گا اس کو بیما دیں گے اور ہمارے آدیس ہے جو پٹواریوں کو کہ ابھی گرداؤری جو چل رہی ہے اسی کے اندر جو ہے سپیشل گرداؤری کی جورت نہیں ہے اسی گرداؤری میں جو خرابہ ہے وہ نوٹ کر دے لگ بگ ایک لاکھ اکڑ کا خرابہ تو ہمیں سوسنا مل چکی ہے یہ بھی کہا ہے کہ ہمارے پورٹل پر کسان خود بھی چڑھانے چاہیے تو چڑھا دیں اور ان کا جو پردیش سرکار کے خزانے سے ان کی بھی جو بھرپائی ہم کریں گے اور جتنا بھی ہماری نیتیاں بنا کے کام کرتے ہیں ہریانہ جیسی نیتیاں پورے دیش میں کہیں نہیں ہے سب سے زیادہ فاصلے کریتے ہیں گنیے کا بہت سب سے زیادہ دیتے ہیں ڈائریکٹ پیمنٹ کسان کو دیتے ہیں اور منڈیاں ہماری اچھی ہیں منڈیوں میں دس دس روپے میں بہجن دیتے ہیں صاف صفائی کے وستہ رکھتے ہیں باردانے کے وستہ کر رکھتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے آڈتی بھائی بھی فلے فولیں لیکن کسان کے گردن دبا کے نہیں کسان کا سہیو کر کے فولیں گرنام سنگھ چڑھونی جو کہ کسان نیتا کے طور پر اس پورے اندولن میں سامنے آئے کل بھی چنڈیگڑ میں تھے ایک ملاقات ہم لوگ کر رہے تھے تو آڈتیوں کے وشو میں بھی کھل کر بات چیت کر رہے تھے انہوں نے صاف طور پر کہا کہ برسطہ نہیں منی گتی رود نہیں ٹوکا نہیں ٹوٹا تو کئی نہ کئی منڈیاں نہیں چلنے دی جائیں گی چڑھونی صاحب تو ہیں آڈتی نیتا بھی آڈتیوں کے ہیں یہ ضرور ہے کہ پچھلے سال ڈیڑھ سال میں انہوں نے کسان نیتا کا سوانگ کیا ان کی راجنٹی کے مہتو کانسہ ہے پنجاب میں پارٹی بنائی اور وہ وہاں پر چناؤ بھی لڑے لیکن دیکھئے آڈتی کہتے ہیں کہ منڈیاں میں ہڑتال کر رکھی ہے آڈتی ایک دوسرے آڈتی گرنان شنگ شاڑنی کہتے ہیں کہ ہم آئی وی جام کریں گے منڈیاں نکھری دی جائیں گے آپس میں مل جل کے راجنٹی کر رہے ہیں سنکٹ پیدا کر رہے ہیں اور ایویسٹہ پھلانا چاہتے ہیں لیکن سرکار جو ہے ان چیزوں کو دیکھ کر کے جہاں کسان کا ہٹ آئے گا کسی بھی صورت میں کسان کے ہٹ کو پروٹیکٹ کرے گی جھکے کے لیے اور جنترہ کا جڑا ہوا ایک سوال ہے لمپی بیماری جو تھی اس کو لے کر ویکسینیشن وغیرہ بھی ڈرائب شروع کی گئی اب سر سٹیٹس کیا ہے کہ ہریانہ میں کتنی کنٹرول میں ہے کیا کچھ اور کیے جانے کی ضرورت ہے کیا کچھ سرکار نے اب تک کیا ہے دیکھیں میں تو یہ کہتا ہوں کہ پچھلے دو تین سال جو ہے میری عمر میں الگ سے ہی آئے ہیں آدمیوں کے اندر کورونا کی بیماری آئی ہریانہ میں پھر ٹڈی آگئی پھر یہ لمپی سکین آگئی دوسرا ترہ ترہ کی سور کے اندر الگ وائرس آگیا بڑ کے اندر بڑ فلو آگیا اور یہ فصلوں کے اندر بھی ترہ ترہ کے وائرس آ رہے ہیں لیکن میں کہتا ہوں کہ ہریانہ کی عام جنتہ نے انسان کٹ کا مقابلہ کیا ہے اور پورا پروڈکشن کیا ہے اسے لمپی سکین کی بیماری میں جو گوانس کا نقصان ہونا تھا ہم نے بچانے کی جو بھرچک کوشش کی ہے سارے ہریانہ کی گوہوں کی ہم نے ترنت ویکسینیشن کرائی بگر ٹینڈر کے ویکسین لگوائی ڈپٹی کمیسر کو ساتھ لیا ہے پرساسن کو ساتھ لیا گو سالہ کے سوائے ہو اب کنٹرول میں ہے سر اب ویکسینیشن لگ بگ لگ بگ ہو چکا ہے اب تو کوئی ایک دکھا بچی ہوئی ہے اور ہمارے یہاں سارے اور پردیشوں سے کم مرتی ہوئی ہے یعنیٰ کہ ہمیں دکھ ہے کہ ڈھائی زار گوانس کو اپنا پرانہ تیار نہ پڑا اور ابھی بیشے کھزار کے آس پاس جو ہے اس سے سنکربیت ہیں وہ لگ بہ لگ بہ لگ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں گے تو کرشی اہم پشو پالن منتری نے صاف طور پر دنوراج تمام سوالوں کے جواب دیئے ہیں آڑتیوں کی سمسیہ اینیم کو لے کر کس طرح سے آڑتی ویرود جتا رہے ہیں کسانوں کو سیدھا لاو کیا ملے گا اور اگر آڑتیوں کے ساتھ یہ گتی رود بنا رہا اس کے بعد بھی ایک تاریخ سے فصل خرید کی جو تیاری ہے سرکار کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے ایک سوال ہے موسم بدلہ ہے منڈیوں میں جو اناج ہے وہ بھیگے نہیں خراب نہ ہو برباد نہ ہو اس کے لئے کیا ویوستائیں ہیں دیکھئے فصل کی ایک پروڈکشن کو لے کر بھی منڈیوں میں بات تھی کتنی جو کنسٹرکشن ہوئی ہے کہ جو کھلے میں جو فصل رکھی جاتی ہیں اس کو لے کر بھی آپ نے لگاتا اور کہا تھا کہ کم سے کم منڈی میں آنے کے بعد تو فصل خراب نہ ہو دیکھئے ہماری کوشش یہ رہتی ہے کہ کسان کی فصل کسی بھی طرح سے خراب نہ ہو اور ہریانہ کے اندر جو کورڈ سیڈ ہیں سب سے زیادہ ہیں اور ترپال کی بیوستہ بھی ہم کرتے ہیں اور آڈتی بھی کچھ نو کچھ بیوستہ رکھتا ہے لیکن پھر بھی اگر ایک دم سے منڈی میں غلط آیا وہاں بھری منڈی ہوتی ہے بے موسم باریس ہو جاتی ہے تو کچھ نو کچھ نقصان ہوتا ہے کچھ پرسنٹیج آپ نے شیڈ بڑھائے ہیں ہمیشہ منڈیوں میں ہم نئی منڈیاں بنا رہے ہیں سیڈ نئے بنا رہے ہیں ہم تو ایسیا کی سب سے بڑی منڈی گندور میں ٹینڈر لگا ہوا ہے اگر دو نمبر کا ٹینڈر ہے جو اس سے بڑی ایسیا میں منڈی نہیں اس سے بڑی کام ہم کر رہے ہیں اور سارے کسان کے ہیت کے لیے کر رہے ہیں اور یہ بدلتی ہوئی ویوستہ ہے پرانا جو طریقہ تھا اس میں بدلاؤ لانا جلوری ہے اب کسان کا سوشن نہیں کر پائے گا کوئی کسان جاگرک ہوتا جا رہا ہے اور کسان کو حق ہے کہ اس کے پروڈیکٹ کا جو سب سے ہونچا بہاو دے وہاں تک جائر اس کو پیسہ ملے اور منڈی میں آڈتی کا کام یہ نہیں ہے کہ کسان کو دبا کے اس کی کم ریٹ پر پسل لے لیں منڈی میں آڈتی کا ہے کہ اس کو جو اس کا آڈت لے اور دیش میں جو سب سے ہونچا بہاو پر اس کو خریدنا چاہے اس کو پروڈیکٹ دے شکریہ دربراستو تمام مددوں پر بیباقی سے باتچیت رکھی ہے اور تمام جس طرح سے دھان کی خرید کی بھی تیاری کی باتچیت ہے اس کے شیڈ کا جو سوال تھا وہ بھی کئی نہ کئی سامنے آئے لیکن مکھے طور پر ایک بڑی بات یہ ہے کہ ایک تاریخ سے جب سے فصل کرید شروع ہوگی آڈتی کی ہڈتال کے الٹرنیٹ کے طور پر بھی اگر نہیں مانے تو اس کو لے کر بھی سرکار نے اور ہریانہ سرکار کے طرف سے ایک کرشی ویواغ نے تیاریاں شروع کر لی ہیں بہت دو شکریہ وینود آپ کا اور کرشی منتری جی پی دلال کا بھی بہت بہت شکریہ ہم سے باتچیت کرنے کے لیے